کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں؟ جی ہاں چار انبیاء کرام جو اب بھی زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی کہانی حیران کن حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کو حیرت میں ڈال دے گی کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ ان کی زندگیاں اور ان سے وابستہ موجزات آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ ان چار انبیاء کی زندہ رہنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ آئیے قرآن و احادیث کی روشنی میں ان حقائق کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے اس روح زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبوض فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لئے تشریف لائے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء کرام اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو پہلے نبی جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر قرآن میں خود ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبوس کیا گیا ہوں لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تن و تشنیح کرتی رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کے دین پر ایمان لاتا ہے تو ان میں سے تقریباً بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بکشش کا ذریعہ بنیں گے ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقا دین یعنی یہودیت پر قائم رہے چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے ان کو قتل ہی کر دیا جائے اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیہ نوز نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں ادھر جب توتیہ نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امہ جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک تیتی سال تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اسی شخص کا انتظار کر رہے تھے جسی شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذلہ قتل کر کر باہر آئے گا اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص باہر واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے یعنی توتیہ نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جھگڑنے لگے اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ سورة النساء کے اندر فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک وطالعہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا گیا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ تبارک وطالعہ غالب و حکمت والا ہے حدیث نبوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیپ کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً سات برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کے دین کو عام کریں گے آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گمبد خزرہ میں دفن کیا جائے گا اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذلہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خزر علیہ السلام ہے حضرت خزر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے دین سے دور کرے گا اس وقت حضرت خزر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خزر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خزر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خزر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا لیکن حضرت خزر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خزر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھون نہ سکا اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے جس طرح کہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت اسی شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا اس کے جانے کے بعد وہاں مجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا تو اس وقت اس مجمع میں مجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاحہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت زلکرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آبِ حیات پیا جس کی وجہ سے آپ کو تاہیات زندہ رہنے کا موقع ملا پیارے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت علیہ السلام ہے آپ کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہوں پر مجود ہے جس طرح کا تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جس طرح کہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک وطالعہ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انصر رضی اللہ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مشغول تھا جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو اس وقت حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت علیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملنا چاہتے ہیں حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے واپس آ کر حضرت علیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے جب ہم لوگ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آپس میں باچیت کرتے رہے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلالیا اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ پرندہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خضر علیہ وسلم ہر ماہ رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حاج کے موقع پر حاج ادا کرتے ہیں یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے زندہ ہونے کی بھی روایت ملتی ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ صورت المریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے اٹھا لیا تھا پیارے دوستو شبہ میراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت عدرائی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی سیرو سہات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر میں مشکول رہا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے آپ کپڑوں کے سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر بلند کرتے جاتے جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تہاشا ہو جاتی زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت عدریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں شمار ہو جاتی حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مالک الموت حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ آپ کے کہنے پر مالک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کے سیر کرائی گئی پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہی رہنا پسند کروں گا چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو یہی پر رہنے دیا جائے اس طرح جب حضرت عدریس علیہ السلام نے موت کا مزا چکھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت عدریس علیہ السلام نے جنت ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا ناظرین اگر آپ حضرت عدریس علیہ السلام کا پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور حضرت عدریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ سن سکتے ہیں پیارے دوستو یہ چار انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت آج بھی زندہ ہیں ان کا زندہ رہنا ہمیں اللہ کی قدرت اور عظمت کی یاد دلاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگیاں اللہ کی نشانیاں ہیں اور قیامت کے قریب یہ انبیاء کرام دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے تاکہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کر سکیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور حکمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت کیوں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بہت سی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا اللہ حنی کے بان